کرونا کی وبا کے آگاہ سے ہی وزیراعظم عمران خان نے نا صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ترقی پذیر ممالک کے کرزوں کو معاف یا ان کے ادائیگی کے لیے ان ممالک کو مزید وقت دینے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں مغربی ممالک کے ایک گروپ پیرس کلب نے حال ہی میں پاکستان کے ایک اشاریہ سات ارب ڈالر کے کرز کی ادائیگی کو مزید موخر کرنے کا اعلان بھی کیا ہے لیکن جہاں پاکستان کو کرزے کی واپسی پر یہ ریلیف ملا وہیں پاکستان کے قریبی اتحادی اور برادر ملک کہلائے جانے والا سعودی عرب نے پاکستان سے تین ارب ڈالر کرزے کی جلد واپسی کا مطالبہ کیا جس میں سے پاکستان نے چین کی مدد سے دو ارب ڈالر کی ادائیگی دو اکسات میں کر دی ہے جبکہ بقایا ایک ارب ڈالر کی ادائیگی جلد متوقع ہے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر موہد یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات میں تبدیلی تو آئی ہے لیکن اس تبدیلی کی وجہ کوئی ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے امریکی کرنسی کی قدر کم ہو رہی ہے چین ابر رہا ہے دنیا میں طاقت کے نئے مرکز بن رہے ہیں بہت سے مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے امریکہ میں نئی حکومت کے آنے سے کچھ تبدیلی متوقع ہے جبکہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو ایسی صورتحال میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے تعلقات بھی ایک جیسے رہیں گے مہید یوسف کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات جو ستر سال سے ہیں ویسے ہی رہیں ان میں تبدیلی آئے گی اور اگلے کچھ ماہ تک پاکستان سعودی تعلقات کا توازن خراب نظر آئے گا پاکستان سعودی تعلقات کا اتار چڑھاؤ گزشتہ دو سال میں کافی واضح رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تو پاکستان کی معاشی صورتحال اور کرزوں کی ادائیگی سے متعلق مشکلات سے نمڑنے کے لیے سعودی عرب نے پاکستان کو تین عرب ڈالر کا نہ صرف کرزہ دیا بلکہ اتنی ہی قیمت کا ادھار تیل فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا دوہزار انیس میں جب سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں ممالک سربراہان کی جانب سے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا اور محمد بن سلمان نے خود کو پاکستان کا صفیر کہہ ڈالا پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کو مسئلہ کشمیر پر مسلم ممالک کی تنظیم OIC کا اجلاس نہ بلانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا جس کے بعد ہی سعودی عرب کی جانب سے جلد گرز کی ادائیگی کا مطالبہ سامنے آیا تھا محید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات میں کچھ معاملات میں اتار چڑھاؤ تو رہے گا کچھ معاملات پر ان کے ساتھ ہمارا اتفاق ہوگا اور کچھ پر ایسا نہیں ہوگا محبوب علی برائٹسٹار ٹی وی پاکستان